انصار قبیل ایک ایک صحابی انصاری صحابی حضور کے دربار میں اپنا دکھڑا سنانے لگے یا رسول اللہ ہمارا اونٹ سرکش ہو چکا ہے خابو میں نہیں آ رہا ہے جس کسی کو آتا دیکھتا ہے فولن حملہ کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کرم فرما دے سرکار کے دربار میں ہر ایک اپنا معروضہ پیش کر رہا ہے انہوں نے بھی اپنا معروضہ پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ سرکش ہو چکا ہے پریشانی میں آ چکا ہوں تو رسول پاک علیہ السلام نے فرما فکر کی واقع نہیں ہے ہم چلتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے وہ نبی پاک علیہ السلام باق کا ارادہ کیے انصاری صحابی کے ساتھ اور بھی کچھ صحابہ ساتھ ہو گئے سرکار چل رہے ہیں اب مسجد نبویس مصطفیٰ باق کا رکھ کر رہے ہیں کس کے لیے اپنے ایک غریب صحابی کے دکھ کو دور کرنے کے لیے تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ امت کا درد ہے نبی پاک کی قلب اتر میں اللہ کی حبیب علیہ السلام حاجت براری کرنے والے نبی ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے والے مصطفیٰ ہیں تو پس فرماتے ہیں صحابی کے سرکار چل پڑے جیسا باق سامنے نظر آیا وہ صحابی عرض کرے گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف نہ لے جائیں اس لیے کہ جانور جس کسی کو آتا دیکھتا ہے فولن حملہ کر دیتا ہے کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دے گا ہم برداشت نہیں کر سکتے مصطفیٰ حبیب نے فرمایا جانور ضرور ہے لیکن مجھے اتوینان ہے وہ تکائے گا نہیں وہ سرکش کسی اور سے ہو گیا مگر میرے ساتھ سرکشی نہیں کرے گا سرکش ہو کر بھی مصطفیٰ سے سرکشی نہیں کرے گا یہ اتوینان مصطفیٰ اللہ کی حبیب باغ میں تشریف لے گئے دروازہ کھلوایا داخل جو ہی ہوئے وہ سرکش جانور دور تھا جس کسی کو دیکھتا تھا غصے سے حملہ عمر ہوتا تھا جیسا ہی مصطفیٰ کو جلبہ افروز دیکھا آگے بڑا اور مصطفیٰ کے قدمین کریمین میں سرک دیا اور اس کی آنکھ سے آنسو پہنے لگے رونے لگا حبیب پاک علیہ السلام سے اس نے نجاوے کیا گفتگو کی تھی سنائی تو نہیں دیا کسی کو حبیب نے اس کو تسلی دی اور اس کے بعد مصطفیٰ نے باغ کے مالک سے اوٹ کے مالک سے فرمایا یہ اوٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو مناسب خوراک اور مناسب غزاک کا انتظام نہیں کرتے ہو یاد رکھو جانوروں کے بھی حقوق ادا کیا کرو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو اللہ کی حبیب علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا ایسا اطاعت گزار ہو گیا کہ اس اطاعت کا منظر چشم فلک نے کبھی دیکھا تھا نہ زمین نے کبھی رکاڑ کیا تھا یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کا دربار کہ ذاتِ اطھرِ مصطفیٰ کو جانور بھی پہچانتا ہے اطاعت گزار جانور وہ تو پہچان لیے سن چکے یہاں تو وہ ہے جو سرکش ہو چکا تھا غم و غصے میں رہنے والا بھی مصطفیٰ کو دیکھا تو سر جھکا کر سردہ ریز ہو گیا صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو یہ کہا جی کہے کالم تاری ہو گیا سرکار سے ارز کرے گے حضور جانور آپ کو سدہ کرتے ہیں آپ کو پہچانتے ہیں آپ کا مرتبہ کیا ہے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے کائنات کی ہر چیز مجھ کو جانتی اور پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ اوٹ ہی نہیں ہر شئے پہچانتی ہے آسمان و زمین کی ہر چیز مجھ کو جانتی ہے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سرکش انسانوں کے سوائے سرکش جنوں کے ان دو سرکشوں کو چھوڑ کر باقی سو پہچانتے ہیں انہی میں کے سرکش ہیں جو پہچانتے نہیں ہے نا ختری کرتے ہیں باقی جانور وہ بھی پہچانتے ہیں ہیوانات وہ بھی پہچانتے ہیں سرکشی ان میں نہیں ہے وہ میرے مقام کو پہچانتے ہیں میری قدر و منزلت کو جانتے ہیں جب یہ تیس محسوس کی اور یہ منظر دیکھا پرس کیا حضور ہمیں اجازت ہو ہم بھی سجدہ کریں جانور سجدہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت اتا ہو جائے آقا نے فرمایا کہ میں اگر کسی بشر کے لیے بشر کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو یہ حکم فرماتا کہ وہ اپنے شہر کے سامنے سجدہ ریز ہو لیکن سجدہ کرنا کسی بشر کے حق میں میں جائد نہیں رکھتا ہوں سجدہ سے اللہ کے حضور ہی کرنا ہے رسول پاک علیہ السلام اللہ علیہ السلام یہ اجازت کرنا ہے